ہلال احمر پاکستان کے زیر اطمام محافظ فورس کی سرگرمیاں جاری ہیں جبکہ چیرمن ہلال احمر عبرال الحق کی خصوصی حدایت پر ڈسٹک کوارڈینیٹر ہلال احمر فیصل آباد ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر نے ہلال احمر کے نوجوانوں کو مکمل طور پر فعال کیا ہوا ہے ہماری نمائندہ خصوصی علام دستگیر حیدر کے مطابق محافظ فورس کے یہ نوجوان رمضان المبارک میں غریب اور مستقفرات کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور گھر گھر جا کر لوگوں کو راشن بھی پہنچا رہے ہیں اور ان کو طبیعی امداد کا زلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں گزشتہ روز ایسی سلسلے میں زلہ کونسل فیصل آباد میں ہلال احمر کے دفتر میں ایک تقریب کا نکات کیا گیا جس میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ محافظ فورس کے نوجوانوں نے ثابت کیا ہے کہ مشکل کی اس گڑی میں محافظ فورس ہی سب سے زیادہ فعال اور ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ براوالحق نوجوانوں پر جو اعتماد کر رہے ہیں نوجوان اس بات پر پورا اترتے ہوئے لوگوں کی بھرپور انداز میں خدمت بھی کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں گرمی کے اس موسم میں موسم کی شدت کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ نوجوان بھوک اور پیاس کی پروار نہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور پاکستان کی محبت کے جذبہ سے سرشار یہ نوجوان فیصل آباد کے دوسرے نوجوانوں کے لیے بھی مثال بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر کا مزید کہنا تھا کہ مجھے پورے فیصل آباد سے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کی کالز مصول ہو رہی ہیں کہ وہ بھی اس محافظ فورس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں یقینی طور پر محافظ فورس کے نوجوانوں کی یہ امدہ کارکنگی اور نیک نیتی ہی ہے کہ فیصل آباد کے نوجوان محافظ فورس کا حصہ بننا اپنے لیے ایک عزاز سمجھ رہے ہیں